بس اتنی سی بات تھی کہ آخر چار جون کو وہ سب کیوں گھٹا تھا اس کی ایک لائن یہ تھی میں نے جواب لکھاتا میں نے کہا سوامی جی یہ آخر گھٹا کیوں ہے وہ کیول اتنی سی بات تھی کہ شان تیوارتا میں پھر سے ہارے شکنی کے واروں سے کارن مال پوچھ بیٹے ہم چوروں کے سرداروں سے اتنی سی بات تھی لیکن اب میں آپ سے کچھ آج کی بات کر لیتا ہوں چار پنگتے سے شروع کرتا ہوں جو دھوست سوامی جی نے دیا ہے ہمیں یہ پورے دیش میں پہنچانا ہے ہم بھی کس خوج میں ہیں اور وہ خوج کیا ہے یہ گیت میں آپ کے بیچ میں پڑھوں گا سوامی جی کی دستی اپنے ایک طریقے سے ہے وہ دیش میں کیا لانا چاہتے ہیں لیکن ہم کچھ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جنہیں ہم پوجھتے ہیں میں چار پنگتے سے آپ سے جڑتا ہوں اور ہمارے بڑے بھائی شاستری جی یہاں پر ہیں آچار خزیز جی ہیں میں پہلی بار ان کے درشن کر رہا ہوں حالانکہ میں مطرہ میں رہتا ہوں وہ مطرہ سے ہیں لیکن پہلی بار درشن کر رہا ہوں برا چار پنگتیاں سنیے گا اور حوصلہ آپ کا یہ بتائے گا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بھل یہاں بیٹھ کر سننا ہے یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اس سمیے کے آپ کا جوش کیا ہے میں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں جڑیے گا اندیویدن کرتا ہوں کہ اپنے من میں در کا کوئی بیج نہ بونے دینا اپنے من میں در کا کوئی بیج نہ بونے دینا سویم سجویا سپنا بھی ہر گزمت سونے دینا اگر دیش کے لئے نکلے ہو تو پھر سوچو مرد کہ سویم سجویا سپنا بھی ہر گزمت سونے دینا لکش تمہارے چرن چومنے چل کر خودوائے گا لکش تمہارے چرن چومنے چل کر خودوائے گا اور ایک پنگتی گرس ٹھیک بول رہا ہوں اس من سے تو دونہ ہاتھ آ کر سوامی جی کو ایک سنبھل دینا کہ وہ ٹھیک انہوں نے اس جگہ سے اب آج اتھائی ہے کہ لکش تمہارے چرن چومنے چل کر خودوائے گا شرط ایک ہے اپنی بس ہمت مت کھونے دینا کہ شرط ایک ہے اپنی بس ہمت مت کھونے دینا یہ دیش تو رشی پرمپارہ کو جینے بھلا دیش رہا لیکن میں فلسپی کی بھی بات آپ سے کرتا ہوں کہ سویم برائی سے اچھائی سدا دند کرتی ہے یہ وہی لوگ تھے جو پروٹوکال توڑ کر سوامی جی کے چند سرس کرنے آئے تھے لیکن اس کے بعد جو کچھ گھٹا اب یہ چار پنگتیاں بتائیں گی کہ وہ سب کیا تھا کہ سویم برائی سے اچھائی سدا دند کرتی ہے جسے سمرتھن مل جائے وہ سربلند کرتی ہے اچھائی کی طرح بڑھو گے تو اچھا دیکھو گے کہ جسے سمرتھن مل جائے وہ سربلند کرتی ہے مرجھایا چہرہ مت رکھنا تم سے لوگ کٹیں گے مرجھایا چہرہ مت رکھنا تم سے لوگ کٹیں گے کھلے ہوئے پھولوں کو ہی دنیا پسند کرتی ہے کھلے ہوئے پھولوں کو ہی اور بات اگر میں سوامی جی کی کروں تو ایک چھنے ایک موقع اور سن لیجے گا کہ جب اس سیم کو تیاغ کبھی ہم کرودھ کیا کرتے ہیں جب اس سیم کو تیاغ کبھی ہم کرودھ کیا کرتے ہیں تب انتس میں کتنے ہی مہکال جیا کرتے ہیں تب انتس میں کتنے ہی مہکال جیا کرتے ہیں منی اگست کی پرمپرا کو ہم ہیں جینے بالے اور ایک پنٹی میں بتائے گا کہ دیش کا تیور کیا ہے منی اگست کی پرمپرا کو ہم ہیں جینے بالے ایک چلو میں سارا ساگر سوکھ لیا کرتے ہیں لیکن ایک مشن کے پیچھے دوسرا مشن چار پنٹیاں سل لیجیے گا میں راجنے تاؤں کو کوئی پھپڑیاں نہیں کرتا ہوں تو اس کا قارن سمجھ لیے جیے گا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اگر سیدھے سیدھے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پھر آپ کا جباب ملنا چاہیے نویزن کرتا ہوں کہ کسی اندھے کو جو یہ دیرے بڑیاں سوپ دوگے اپنوں میں باتنے کی عادت نہ جائے گی یہ دو راج گھرانے تھے پاس پاس میں ایک نے دیش کے لیے جان دے دی اور ایک نے دیش کی جان دے دی لیکن نڑے کرنا آپ کہ کسی اندھے کو جو یہ بہت دیر میں سمجھ میں آتا ہے آپ کے میں یوگشور کے سگی بھومی سے ہوں ان کا بنشج ہوں یہ چار پنکیاں آپ کے آنگر میں رکھتا ہوں سنیے گا کہ کسی اندھے کو جو یہ دیرے بڑیاں سوپ دوگے اپنوں میں باتنے کی عادت نہ جائے گی جس نے کبھی بھی شاسر جان پرات نہ کیا ہو بکواس چھانٹنے کی عادت نہ جائے گی بچپن سے ہی جھوٹ بولنا جو سیکھا ہر بات سے ہی ناتنے کی عادت نہ جائے گی کتنے ہی بھوگ آپ کو چھوکو لگائیں کنٹ جوٹن کو چھاٹنے کی عادت نہ جائے گی کتنے ہی بھوگ آپ شان کو لگائیں کنٹ جوٹن کو چھاٹنے کی عادت نہ جائے گی اب کہتے ہیں سب کوئی بھی منتری کھڑے ہو کر کوئی بھی نیچہ کھڑے ہو کر کچھ بھی بول جاتا ہے میں آپ سے بولتا ہوں کیوں بولتا ہے اور کےبل اتنی سی بات سن لیجے گا کہ یہ دیش وہ ہے رام کے حسد پر پرسنچن لگایا گیا میں اس کا جواب دیتا ہوں میں گمبیر نہیں ہوتا ان مشہوں پر اب آپ کہیں گے کہ ایسی غلط بات پر آپ گمبیر نہیں ہوئے چار پنگتیاں سن لیجے گا کیوں گمبیر نہیں ہوا اور آدھنی شاسری جو بیٹھے ان کو سمربت کر رہا ہوں سنیے گا کہ میں گمبیر کیوں نہیں ہوتا میں نویدن کرتا ہوں کہ اہنکار جب سر چڑھ بولنے لگے گا آپ کا جوش وہی دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ اہنکار جب سر چڑھ بولنے لگے گا کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بھی نہیں مانیں گے اہنکار جب سر چڑھ بولنے لگے گا کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بھی نہیں مانیں گے ایشور سے چاہے ملے وردان یا کفر ایشور یا ابھیش آپ کو بھی نہیں مانیں گے ہر دن کرتے رہیں گے پاپ پر پاپ پنی سمجھیں گے پاپ کو بھی نہیں مانیں گے اور ایک پنگتی میں آپ کے دونوں ہاتھ اٹھ جائیں گے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہر دن کرتے رہیں گے پاپ پر پاپ پنی سمجھیں گے پاپ کو بھی نہیں مانیں گے آج شریرام کو نہ مانتے یہ لوگ تو کیا کل اپنے یہ باپ کو بھی نہیں مانیں گے یہ جب منگیر ہاتھ اٹھا کے چھاہیے کھوک کے گاتا ہے نا تب آج کی تعلیہ تو ایسے بزنے لگتی ہے ایک بار دور دور تعلیہ پھر دے کہ آج شریرام کو نہ مانتے یہ لوگ تو کیا کل اپنے بھی باپ کو یہ نہیں مانیں گے اور میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ بھارتی کے شیروں شانت برت توڑ دی جئے گا شطر کے لیے بنا شکاری بن جائیے بھارتی کے شیروں شانت برت توڑ دی جئے گا شطر کے لیے بنا شکاری بن جائیے بالی دوسروں کا حق چھیننے کی تاک میں ہے آپ شریرام سے شکاری بن جائیے بالی دوسروں کا حق چھیننے کی تاک میں ہے آپ شری رام سے شکاری بن جائیے گاندھی کے اہنتبادی مول مانئے گا کین تو بوسجے سے کرانت کے پجاری بن جائیے اور اگلی پنگتی میں کشن کے چونسر سروپ بشو جانتا ہے پیچھے چطر لگے ہیں اور جھانسی کے سپنگڑ میں کھڑا ہوں اگر جب آپ ٹھیک لگ جائے کہ جو مان میں آنکھتا ہوں چونسر سروپ میں سے ایک سروپ وہی اگر آپ مانتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ بھارتی کے شیر و شانت برت توڑ دی دیئے گا شطر کے لیے بنا شکاری بن جائیے بالی دوسروں کا حق چھیننے کی طاق میں ہے آپ شری رام سے شکاری بن جائیے گاندھی کے اہنتبادی مول مانئے گا کین تو بوسجے سے کرانت کے پجاری بن جائیے دیش کو ہے شام آج بہنسری کی چاہ نہیں وقت چاہتا ہے چقدھاری بن جائیے دیش کو ہے شام کہ دیش کو ہے شام آج بہنسری کی چاہ نہیں وقت چاہتا ہے چقدھاری بن جائیے ہمارے یواؤں پر عروپ لگتے ہیں اس دیش میں جو کچھ گھٹا ہے جب شہیدوں پر اب شبت بولنا شروع ہو جائیں تو ہندی کویتہ سے ہندی کویوں سے کیا پیچھائیں گی جائیں لیکن پھر میں ایک جواب دیتا ہوں ہم اس سب کیوں منا پاتے ہیں چار پنگتیاں سنیے گا اور میں جواب دیتا ہوں جو شہیدوں کو اب شبت بولتے ہیں شاید میری بات ان تک پہنچے گی اور آپ کی ہمکار بھی کہ دیش جاگ گیا ہے کہ دیشکر ایمان کنٹ وہ تو راج نیت میں ہے سینکوں کے اپمان پہ جو اڑا ہوا ہے دیشکر ایمان کنٹ وہ تو راج نیت میں ہے سینکوں کے اپمان پہ جو اڑا ہوا ہے کتنا بھمت ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ بھارت تو بلدانوں سے ہی بڑا ہوا ہے کتنا بھمت ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ بھارت تو بلدانوں سے ہی بڑا ہوا ہے سو ایمان زندہ ہے ہمارا کیوں کہ بھارتی کے مستق پہ بیر سو ایمانی جڑا ہوا ہے خوش ہو مناتے پر کیونکہ ہم جانتے ہیں رکشہ تسیمہ پہ جوان کھڑا ہوا ہے خوش ہو مناتے پر کیونکہ ہم جانتے ہیں رکشہ تسیمہ پہ جوان کھڑا ہوا ہے اب جواب سنیے گا کہ سینکوں کے شورے پہ نہ کوئی پسنچن جتنے ایوہ مطر یہاں کھڑے اور بیٹھے دیکھ رہا ہوں ان کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں یہاں پر تو ان کا سمرتھن بھی مانگتا ہوں کہ سینکوں کے شورے پہ نہ کوئی پسنچن یدی تھانے شتر کو یہ جڑ سے اکھار دیتے ہیں سینکوں کے شورے پہ نہ کوئی پسنچن یدی تھانے شتر کو یہ جڑ سے اکھار دیتے ہیں کوئی دو دو ہاتھ کرنا بھی یدی چاہتا تو ایک بار میں ہی بھومی پہ پچھار دیتے ہیں کوئی ماں یا مات بھومی پہ قدس بگارتا تو ایسے آئینوں کے چہرے بگار دیتے ہیں اور ایک پنگٹی میں اس بات کا دعبہ کر رہا ہوں ایک شن کے لیے اگر ہندوستان آپ کے دل میں آیا ہوگا تو ہاتھ نہیں روک پائیں گے آپ میں جب جب پڑھتا ہوں رومان جیت ہوتا ہوں کہ کوئی ماں یا مات بھومی پہ قدس بگارتا تو ایسے آئینوں کے چہرے بگار دیتے ہیں بنشج بھرت کے ہیں سامنے ہو سنگھ کے بھی کھیل کھیل میں ہی جبڑے کو پھار دیتے ہیں بنشج بھرت کے ہیں سامنے ہو سنگھ کے بھی کھیل کھیل میں ہی جبڑے کو پھار دیتے ہیں اور یہ نوجوان یہ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں دیش وقت جو بیٹھے ہیں وہ کیوں ہیں چار تنگتی آنتم سنیے گا پھر اگیت چھوٹا سا سناوں گا میں آپ کو کہ بارک کرتے ہوئے یا تنگ کی جان لیتے کاش روج بم بھی سوٹ ہو جاتے ہیں میں بار بار یہ پوچھتا ہوں آخر اتنے ورشوں سے لگاتا ہمیں پتائے کیسا ہو سکتا ہے پھر بھی آج تک اس کا سمدھان کیوں نہیں ہوا لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ بارک کرتے ہوئے یا تنگ کی جان لیتے کاش بھارتی اللہ کی زبانی جاگ جاتی ہے بار کرتے ہوئے یا تنگ کی جان لیتے کاش بھارتی اللہ کی روانی جاگ جاتی ہے آتر جو ماتربوں میں پیس چڑھانے شیش کرانتکاریوں کے شور کی کہانی جاگ جاتی ہے یا تبھارتی اتنے تاپ پہ آچ آنے لگے یا تبھارتی اتنے تاپ پہ آچ آنے لگے پورش کی آنس پا بھیمانی جاگ جاتی ہے شطر ہو سبکش یو دکوشل میں دکش تب سینکوں کے بخش میں بھوانی جاگ جاتی ہے شطر ہو سبکش شطر ہو سبکش میں بھی بولو یہاں سے گاؤ 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 مدھر شطر ہو سبکش